کپڑوں کے اگر سائز کا مسئلہ بن جائے یا ان کے کلرز ورہا فیٹ ہو جائیں یا بچے ہیں تو ان کے چوائسز بدلتی رہتی ہیں یا ان کو اب اپسند نہیں ہیں کیا ہے ایک سیک بنائی اور حوالے کیا اس کنٹینر کے آج کا بلوگ ہے اسی بیویس اور رہی ہے میرے ساتھ اسلام علیکم and welcome back to my channel کیسے آپ سب؟ I hope آپ سب حریر سے ہوں گے ٹھیک ٹک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور جی ابھی کرنے لگی ہوں میں اپنا برک فاست برک فاست دیکھ رہے ہیں آپ لوگ جیسے وائٹ بریٹ ہے اور رائک ہے اس کے ساتھ تھا جو ہے میں کافی لے رہی ہوں اور کافی تو جب مست ہے اس کے پراتہ ایسے لگتا ہے جس سے میرا دن اس کا پتہ نہیں آگاز ہوا بھی ہے کہ نہیں تو اس سے ایسے سمجھنے کے مہلے بہت زیادہ میرا اینرڈی بوسٹر ہے اور تھوڑا سان ہلتی چوائس ہے لائک وائٹ بریٹ بٹ کبھی کبر خیر ہے اور یہ سارے آپ لوگوں کو کپڑ بکری نظر آ رہے ہیں صوفی پہ دیکھا آپ لوگوں نے یہ نیچے فلور پہ دیکھا ہے اور یہ آپ کو اندازہ ہو گیا اگر کہ آج میں کیا کرنے لگی ہوں تو جی میں بچوں کی وار روپ جو اس کو اوکنائز کرنے لگی ہوں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جی اندر بیڈ ریسر ہے یا انٹر بیڈ کموڈی اور یہ بہت زیادہ فنکشنل ہے اگر سپیس فیر کا مسئلہ ہے تو آپ اس میں بھی اپنے کلوز یا کچھ بھی آپ نے رکھنا ہے وہ رکھ کے آپ اس کو پیٹ کے نیچے رکھ سکتے ہیں لیکن میں بریفر کر رہی ہوں میں اس کو جو کلوزٹ میں اس کی سپیس بناوں گی اور وہاں پہ مجھے زیادہ کنوینئنٹ ہے بس اپنا اپنا تھنکنگ کے بات ہوتی ہے تو یہ بہت ہی زبردست ہے اور بہت یہ کہنے کے سپیس سیور ہے اور یہ بھی دیکھیں آپ لوگ میں نے اس کو اپن کیا ہے اپن کرنے کے بعد اور کافی سپیشیس ہے سٹاف بھی جو ہے بہت ہی لائٹ ہے اور ہار نہیں ہے جہاں کہیں بھی اس کو چاہے ایزیلی مولڈ ہو سکتا ہے آپ اس کو ایزیلی جو ہے آپ ارجسٹ کر سکتے ہیں اور یہ میں نے اس کو اپن کیا ہے اور اس میں میں جو ہے ہولڈنگ کر کے بچوں کو سویٹرز رہے رکھ رہی ہوں اس کے علاوہ جتنا بھی سردوں کا سٹاف ہوگا میرا بچوں کو سارا اس میں چاہے گا ایک موسٹی بچوں کا ہی جیسے موف امیٹنس ہے اور گلاوز رہا ہے ایرماؤس اور اس کے علاوہ سویٹرز ہیں جاکٹس ہیں تو جو بھی سردوں کو پانٹس رہا ہے یا اس قسم کے جو ہے وہ اس میں چاہے گا اور یہ میں بھی کر رہی ہوں ون پا ون فولڈنگر کے لیے رکھ رہی ہوں اس کے بعد اس کو میں ارجسٹ کروں گی اس کے میں نے سپیس بنا لیے کلاوزٹ میں تو یہ دیکھیں آپ گلاف سائٹ میں میں نے نیچے جو ہے یہ جو ہنٹر بیر شرنگ تھی اس کو یہاں میں میں نے منیج کیا لیے یہاں پہ فکس ہوگی اس کی سپیس بن گی اور اسی یہاں پہ ارجسٹ ہوگی اس کے علاوہ بچوں کی وارڈ روپ ہے بیٹیوں کی اس کو میں نے منیج کیا لیے اور نیچے فلور پہ بھی آپ کو پہ بارا دیکھ رہے ہیں تو اس میں بھی اس میں ابھی اس کو منیج کروں گی جو تھوڑا بہت گرم سٹاف ہے وہ سپیرٹ کروں گی نارمن موسم کا ہے یا سمر سیزن کا ہے اس کو سپیرٹ کروں گی اور وہ لہتہ لہتہ رکھوں گی یہاں پہ یہ بھی ہے کہ موسموں کا تو کوئی ٹرسٹ نہیں ہے ایک دم سے چینج ہوتا ہے بارش ہو جات بہت ہی ٹھنڈ ہو جاتی ہے تو اس قسم کے بھی میں نے سٹاف پائے رکھا ہوا ہے کہ اگر موسم اگدم سے چینج ہوتا ہے یا بہت سردی بھی ہو جاتی ہے تو مجھے بار بار اس کو اپر نہ کرنا پڑے اور میں نے ہینک کی ہوئے ہیں اس قسم کے کپڑے میں ہینک کر دوں گی اور باقی سٹارٹ میں بھی آپ لوگوں کو میں نے دکھایا تھا اور بات کی تھی کہ یہاں بھی جو کپڑے ہو رہا ہیں لائک اگر چھانٹی کرتے ہیں کوئی ایسے کپڑے ہیں جن کے سائز کا مسئلہ ہے یا کلر سویڈ ہو گئے ہیں لیکن بہت زیادہ خراب نہ ہو یا بہت زیادہ پھٹے پرانے نہ کپڑے ہو تو یعنی کہ ایسے کپڑے جو دوبارہ سے استعمال کر جا سکیں اور تو اس کا پہ یہاں پہ کیا کیا جاتا ہے پاکستان میں تو جیسے موسمی یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں تو وہاں پہ ہے کہ کوئی اگر فاؤنڈیشنز ہیں ہاں پہ دے دیے جاتے ہیں اگر کوئی مانگنے والا کوئی آ گیا ہے یا کوئی ضرورت مند ہے تو اس کو دے دیے جاتے ہیں یا اگر کسی کو آپ جانتے ہیں اور کوئی فیملی ورائی ایسی ہے جو کافی مفلس مطلب لائک کنڈیشن میں ہے تو ان کو دے دیے جاتے ہیں لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہے اور یہاں پہ یہ ہے کہ شاپس بنے ہوئی ہیں اور جو جہاں میں ریڈ کراس ہے وہاں پہ ان کے جو مختلف چیمبرز بڑی ہیں وہاں پہ آپ دے سکتے ہیں کچھ بھی آپ اپنے شوز بارا ہے یا کپڑے بارا ہے وہاں پہ آپ اپنے دے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کنٹینرز ہیں جیسے میں نے آپ کو دکھایا تو مختلف ایس کے کنٹینرز ہیں یہاں پہ کنٹینرز برائی میں بھی آپ اپنا جو ہے وہ دے سکتے ہیں اور پھر آگے سے فردر میں آپ کو بتاؤں گی کہ کنٹینرز میں جب یہ ہم کپڑے وغیرہ پھینکتے ہیں اور اس کے بارے کہاں کیا جاتا ہے یا کس طریقے سے ان کو فردر استعمال میں جاتا ہے یہ کیسے ان کو کیا جاتا ہے یہ میں بھی آپ کو دکھا رہی ہوں یہ جو میں نے بچوں کا واروپ ارگنائز کیا ہے تو اس لائکس میں میں نے رائٹ سائٹ پہ بچوں کو پر پاجامز وڑے رکھے ہوئے ہیں اور برنٹس ہیں اور نیچے جو ہے اس کے یہ ان کے فرک رہا ہینگ ہے اور جو شرٹ ہے لانگ آم شرٹ جو ہے وہ ان کی ہینگ ہے اور اس کے علاوہ بچیوں ماشاءاللہ جامعہ بھی جاتی ہیں تو اس وجہ سے ایسے میں نے لائک ان کے جو ہجاب وغیرہ ہیں یا جو سکاف وغیرہ ہیں اور اس کے علاوہ لائک اب آیا ان کے میں نے سیپرٹ یہاں پہ بھی ہینگ کی ہوئے ہیں اور یہ میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں کچھ میں نے فول کر کے یہ رکھے ہوئے ہیں لائک ایسے اور دوسری سائٹ پہ بھی آپ کو دکھاتی ہوں یہ اوپر رائٹ سائٹ پہ یہ میں نے ان کے جو ہجاب ہیں وہ یہاں پہ میں نے فولڈنگ میں دیکھے رکھے ہوئے یہاں پہ اور یہ میں نے بچوں کے جو لائف سائٹ پہ ہے یہاں پہ کچھ سردیوں کے کپڑے ہیں باجامز ورہ ہے کچھ پینٹ سنکی اور فروکز ورہ ہے میں نے فولڈ کر کے رکھیں اور باقی اس کا کچھ پینٹ پرس کر کے ہنگ کر دیں موسم کا یہاں پہ میں نے بتایا بہت ہی انپرڈکٹیبل ہے اور ایک دم سے بہتر چینج ہوتا ہے سردی بھی ہو جاتی ایک دم سے اور گرمی بھی تو یہ ونٹر جو سارے بینٹ کو پیک نہیں کیا بلکہ کچھ پہر ہی رہنے دیا تاکہ بچے ہی خود ہی ان کو انکال کے پہن سکیں اور ان کے لئے ایکسیسیبل ہوں اور باقی یہ ہے کہ جو واروپ کا ارگنائز کرنے کا ہوتا ہے یا اس کا ایوری ٹو ویک یا ویک اس کو کرنا ہوتا ہے کیونکہ یہ تو ایک ایسی پلیس ہے جہاں پر کپڑوں کا نکالنا رکھنا لگا ہی رہتا ہے تو اس وجہ سے پھر جب ماشاءاللہ بچے بھی ہوں بچے جب خود ان کی یہی کوشش ہوتی ہی کہ ہم اپنی مرضی سے جو ہے اپنے کپڑے جو ہیں سلیکٹ کریں ہوں نکال کے پہنے تو ایسی صورت میں تو ظاہر ہے پھر میں ان کو جو ہے گائٹ کرتی ہوں لیکن بہت زیادہ سٹرکٹ نہیں ہوں اس معاملے میں مطلب بچہ اگر خود سے کچھ ڈیسیجن لینا چاہتا ہے یا خود سے کچھ سلیکٹیرنا چاہتا ہے اپنے کپڑے وارے اس کو یہ چوئس دینی چاہیے بچے کو کہ وہ خود سے جو ہے پہن سکے بس یہ ہے کہ تھوڑے جو مادرز ہیں وہ گائٹ کر دیں ایسے بچوں کو تو پھر بہت زیادہ رسکشنز ہی میں لگائیں کہ نہیں میں خود ہی دوں گی یا میں خراب ہو جائیں گی تو مجھے کرنا پڑے گا ایسا کوئی سین نہیں ہے تو یہ میں بھی آپ کو دکھا رہی ہوں میں بیٹوں کا میں نے ہے کبٹ اس کو میں نے کیا ہے سارے ان کے کپڑے وارے میں نے پرس کر کے ہینگ کر دیئے ہیں اور بچوں کے بھی میں سیدھا وی کے یا ٹو وی کی کپڑے وارے پرس کر کے ہینگ کر دیتی ہوں اور یہ باقی شہر سے ان کی میں نے فور کر کے رکھی ہوں اور نیچے جو ہیں ان کے میں نے جو ان کے شلوار سوٹ رہا ہے جامعہ جاتے ہیں یہ بھی نماز وارے پڑھنے کے لیے تو جن کے ہیں وہ میں نے نیچے رکھے ہوئے اور یہ بچوں کا میں ابھی آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں اور اس کا یہ دہا ہے کہ یا تو آپ اپنے کپڑے وارے سارٹ اوٹ کر کے اپنے کنٹیننس وارے میں جو ہیں وہ پھینک سکتے ہیں یا پھر آپ جو متعلقہ جو آرگنیزیشنز ہیں ان کے جو ٹیمبرز ہیں یا ان کے جو شاپس ہیں وہاں پر جا کے آپ جو ہے وہ دے سکتے ہیں اس کے بعد وہ فردہ سارٹ اوٹ کرتے ہیں اور جو ٹیپ سٹور ہوئے رہے ہیں جہاں پہ ایسے لوگوں کے لیے جو جن کی انکم کم ہے اور جو بائے نہیں کر سکتے ان کے لیے جو ہے وہ پھر فیسلیٹیز ان کو دی جاتی ہیں یہ کپڑوں کی کہ وہ اپنے بہت زیادہ کم پرائز بھی یہ لے سکیں اس وجہ سے یہ ہے کہ ایسے کپڑوں کا بہت زیادہ ہی ہیں کہ پھٹے پرانے کپڑے آپ دے رہے ہیں ایسے کپڑے جو دوبارہ اگر کوئی پہنے تو اس کو اچھی فیلنگ آئے ہیں اور اس کو ایسے فیل نہ ہو کہ بہت ہی اسی جو ہے وہ سیدھے پھٹے پرانے کپڑے دے رہے ہیں تو یہ سارے کپڑے جو میں نے چھانٹی کی ہے اس کے بعد یہاں پہ رکھتی ہے میں نے اور اب ان کو جو ہے میں سیک میں ڈالوں گی اور بیٹیوں ساتھ میں ماشاء اللہ کافی انہوں نے ہلپ کروائی بہت زیادہ الحمدللہ ہلپ بچے ہیں میرے اور بیٹیوں سپیشلی اور بڑی ہیں اس وجہ سے سنسیبل ہیں تو کافی ساتھ انہوں نے ہلپ کروائی یہ جہاں پہ رکھتی ہے اور باقی یہ ہے کہ اگر آپ لوگ کو آج کی بلوگ پسند آیا ہے تو اس کو مجھے بتائیے گا کیسے لگا اور اس کو کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اور باقی آپ لوگ مجھے بتائیے کہ جب آپ لوگ اپنے کپڑوں کا سورٹر ہوئر کرتے ہیں تو جو ایسے کپڑے ہوئر ہوتے ہیں تو ان کا آپ کیا کرتے ہیں آیا مجھے لازمی پلیز بتائیے کہ آپ لوگ کیسے اس کو منیج کرتے ہیں اور اگر آپ کو بلوگ پسند آیا ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ لوگ سے اینڈا لاؤکس پر نہیں ہے تو آپ اس کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو لازمی پریس کریں یہ بالکل فری ہے اس کے کوئی چارجز نہیں ہے اس طرح سے یہ ہے کہ آپ کو جو بھی میرے نوٹفیکشن ہے نئی چیز کو ملے گا اور اپنا بہت سا حیاء رکھے گا مجھے دعا مجاز رکھے گا اللہ حافظ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کسی نئے بلوگ میں till then take care of yourself bye bye اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی